بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں ناظرین پہلی درخواستہ میری یہ ہوگی کہ وہ اہباب جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا مہربانی فرما کر وہ میرا چینل سبسکرائب کرلیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچ کریں ناظرین آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں کس نے مایوس کیا ہے اس پر آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کپتان کو عبران خان صاحب جو چیرمین پاکستان تحریکین صاحب ہیں ان کو لاہور آئی کوٹ سے آج ایک ریلیف ملا ہے وہ ریلیف کیا ہے اور وہ ریلیف لینے کی کوشش ان کے وقلا کے جانب سے کیوں کی گئی اس پر بھی آپ سے بات کریں گے آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ بھی مشکل میں گرفتار ہیں اب وہ مشکل کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ خرشید شاہ صاحب نے ایک لطیفہ سنایا اس لطیفے پر بھی آپ سے بات کریں گے کہ وہ لطیفہ کیا ہے آج پہلے بات کرتے ہیں کہ جو کپتان ہیں انہیں ریلیف کیا ملا ہائی کوٹ سے جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں ان کی کوٹ میں آج منان خان صاحب کی ایک پیٹیشن سماعت کے لئے مقرر تھی انہوں نے جس میں یہ پیہ کی تھی استضاع کی تھی کہ نو میرے کو گرفتار کرنے کے بعد پورے پاکستان میں مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کے خلاف اور اب بیس سے زیادہ مقدمات میں تطیمہ بیان یا جس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے نامدت کر دیا گیا ہے اور رول یہ ہے کہ خان صاحب کے اماء پر یہ جتنی بھی املاک کو نقصان پہنچایا گیا یا جلاو گھراؤ توڑ پھوڑ کی گئی ہے یہ ان کی اماء پر ہوئی ہے تو پھر اس پیٹیشن کے ذریعے یہ کورٹ سے استضاع کی گئی تھی کہ کوئی ایسا چونکہ ثبوت موجود نہیں ہے کوئی آرڈیو ویڈیو موجود نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کسی جگہ یہ کہا ہو کہ آپ فلان عمارت پہ جائیں فلان جگہ جائیں وہاں جا کے جلائیں عمارت کو یا کوئی توڑ پھوڑ کریں ہاں اس حد تک خان صاحب نے ضرور کہا تھا کہ اگر میری غیر کارونی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلیں اور ایک پیس فل پروٹیس جو ہے یا پورا منہ احتجاج وہ ضرور ریکارڈ کرائیں تو وہ کہا گیا کہ کوئی آرڈیو ویڈیو نہیں ہے اور جو جھوٹے کیسز ہیں ان پر آئین کیونکہ پورا منہ احتجاج کا حق دیتا ہے اور اگر ایک جرم ہوئے تو ایک جرم پر ایک کیس چل سکتا ہے پورے پاکستان میں کیسز جو ہے وہ کیسے چل سکتے ہیں تو اور پھر ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ ان پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز نہیں کیا جانا چاہیے اور دوسری ستزائیہ کی گئی تھی کہ جب تک اس پیٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا تو کسی نامعلوم یعنی جو ایف ای آر ہے کیونکہ پورے پاکستان میں ایف ای آر درج کی گئی ہیں تو اس میں گرفتار نہ کیا جائے تو اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ہائی کورڈ نے پولیس کو ان کو وہ مقدمہ جس میں وہ نامزد نہیں یعنی نامزد ڈائریکٹ جس میں عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے ان میں گرفتاری سے روک دیا گیا تو تاکہ اور پھر ان کے مقلاع کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ان کا آرٹیکل ٹینے جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے اور فیئر ٹرائل جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے تو آج عمران خان صاحب کو اس حوالے سے عدالتی کامیابی ایک ہوئی ہے اس میں جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ریپورٹ طلب کی ہے ہمیں مزید وقت چاہیے مطلب بہانہ ان کی طرف سے یہ بنایا گیا کہ یہ کیس جو ہے اس کو لٹکایا جائے اور تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کسی نے کسی مقدمے میں گرفتار کر لکے وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو جل کی سلاحوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں ان کی جو خواہش ہے وہ اس کو پورا کیا جا سکے لیکن ابھی تک یہ خواہش جو ہے وہ بارال ایک خواہش ہی ہے اور ابھی پوری نہیں ہو سکی اور لگتا بھی یہ ہے کہ یہ خواہش پوری نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک فلم چلائے گئی تھی جانگیر کرین صاحب کی اس تحقہ میں پاکستان پارلٹی کی صورت میں وہ فلم باکس آفیس پر بزنس کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے اور وہ لوگ جو ایک ڈیٹنس رکھنا چاہتے تھے ایک جانگیر کرین صاحب کی صورت میں پی ایم ایل این پر اور پاکستان پیپلز پارلٹی پر ان کو بھی ناکامی ہوئی ہے ایک تو وہ یہ ہے کہ جانگیر کرین صاحب کچھ الیکٹی بلز تو ہی کٹھا کرنے میں یقین کامیاب رہی ہیں اور کچھ واقفان حال یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پینتیس سیٹس مانگی تھی نواز شریف صاحب سے کہ جی ہمیں پینتیس سیٹس دی جائیں کو چھوڑ کر آئیں ہم ان کو بلائز کر سکیں لیکن عمران خان صاحب اپنا سوری جانگیر کرین صاحب کو پھر جواب دے دیا گیا تھا اور آج تو رانہ سناولہ صاحب نے کھل کر اور بڑے واشگاہ فلفاز میں کہہ دیا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی بھی پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی پنجاب کے ہر حلقے میں ہم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے تو رانہ صاحب کا یہ جو اعلان ہے یہ جانگیر ترین صاحب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اس اعلان نے اور جانگیر ترین صاحب لگتا یہی ہے کہ ان کی جو فلم ہے اب وہ دوبارہ سے ڈبے میں بند ہونے جا رہی ہے ویسے بھی وہ لوگ جو جانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں شامل تھے انہوں نے در پردہ عمران خان صاحب سے رابطے کرنے شروع کر دیئے تھے کوشش کی تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے لیکن خان صاحب نے بری طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو ریفیوز کیا جاتا ہے تو خان صاحب نے ریفیوز کر دیا تھا کہ وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں میں ان سے کسی قسم کی نہ گفتگو کروں گا نہ میں ان سے ملاقات کروں گا اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف میں ان لوگوں کے لیے جگہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا یہ فیصلہ اچھا فیصلہ ہے کہ وہ لوگ جو مشکل وقت پر ان کو چھوڑ کے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ نظریاتی نہیں ہے مفاد پرست لوگ ہیں اور مفاد پرست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہ ہی ہو تو اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آئی جی اسلام آباد ہیں وہ اب ایک مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں مشکل میں گرفتار اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کے شلافے کے فیار درج کرنے کا حکم جو ہے وہ اسلام آباد کے عدالت نے دے دیا واقعہ یوں ہے کہ شہرام ترکی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں تو ان کے چچا کا گھر ہے اسلام آباد تو وہاں چھاپا مارا جس میں آئی جی ایس ایس پیز تھے تھانا کوسار کے ایس ایچو اور دیگر پولیس آفیشل تھے تو انہوں نے گھر میں نہ صرف توڑ پڑ کی بلکہ تقریباً چالیس لاکھ روپے لیکٹ آف آئی فون دیگر سامان وہ اٹھایا توڑ دیا گیا اور ان کے جو ملازمین تھے گھر میں اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس کے جن چچا کے گھر پر چھاپا مارا گیا وہ اور ان کی اہلیہ یعنی ان کی چچی شہرام طرح کہی گی وہ حج کے سلسلہ میں سعودی عرب میں ہے بھی واپس نہیں آئے لیکن ان کی غیر موجودگی میں بغیر کسی وارنٹ کے ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ان کے ملازمین کو بری طرح مارا پیٹا گیا ان کے گھر میں توڑ پڑ کی گئی اور وہ ایک سیف جو ہے جو گھر میں موجود تھا اس کے لیے انہوں نے سپیشل ایک بندہ جو ہے اس کو بمار ٹولز مگوایا اور پھر وہ سیف توڑا گیا اور اس میں سے پیسے بھی اور زیورات بھی اور دیگر جو قیمتی سامان تھا وہ بھی لوٹ لیا گیا اب اس میں کوئی دوسری میں سمجھتا ہوں رائے نہیں ہیں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اس وقت جو پنجاب پولیس ہے وہ تو ایک ڈیکیٹ کا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں جا کر ریٹ کے دوران جو انہیں ملتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں سرکاری اسلحے کے زور پر اور اب اسلام آباد پولیس نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے برنا نہیں ہے انہوں نے قبر میں نہیں جانا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا ایک وقت آئے گا کہ وہ آئی جی وہ ڈی آئی جی وہ ڈی پی او وہ ایسے چوز جو تمام تر اس غیر قانونی غیر آئینی غیر اخلاقی کھیل میں ملوث ہیں ان کے خلاف مقدمات چلیں گے اگر آپ اس وقت قبروں میں بھی ہوئے تو آپ کی قبروں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہوگا بھی صحیح پاکستان میں ہر وہ شخص جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا اس کو جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کو نشان عبرت بننا چاہیے اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ملک میں لا انفورٹمنٹ کے جو ادارے ہیں جو ایزنسیز ہیں جیسے پولیس ہے رینجر ہے یہ خود غیر قانونی اور غیر آئینی اقلامات میں ملوث ہے عمران خان صاحب کے گھر پر جب حملہ کیا گیا ان کا گیٹ توڑا گیا اور ان کے گھر کا سامان اٹھایا گیا وہ فوٹیجز پوری دنیا نے دیکھ سی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے چونکہ اسرائیل نے بھی اقوام متحدہ میں بات کی تو لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی دیکھیں وہ یہودی جنٹ یہودی جنٹ جس کا فضل الرحمن صاحب کا کرتے تھے کہ جی اب اور کہیں سے آواز نہیں آئی تو اب اسرائیل نے آواز اٹھائی ہے تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل نے آواز نہیں اٹھائی اس نے آپ کے موں پر تمانچہ رسیب کیا آپ گزشتہ ستر پچھتر سال سے ایک راگ لاب رہتے کہ جی فلسطین میں جو ہے وہ انسانی حقوب کی پامالیاں کی جا رہی ہیں اسرائیلی افواج کی جانب سے ان کے گھروں کو توڑا جاتا ہے ان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے تو اب جو کچھ آپ پنجاب میں اور خیبر پختون خواب میں یہ سندھ میں کر رہے ہیں تو اب اسرائیل کو اس کا جواب دینے کا موقع مل گیا اور یہ جواب دینے کا موقع آپ نے فراہم کیا ہے اس وارداتی ٹولے نے یہ جو اس حکومت پر براج اس وقت قابض ہے اس نے فراہم کیا ان کو اپنا ملک فتح کرنے سے پرست نہیں ہے کبھی آپ سندھ فتح کر رہے ہیں کبھی آپ پنجاب میں غیر قانونی نگران سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں کپی کے میں بھی یہی صورتحال ہے اور ابھی کچھ دن پہلے آپ نے جی بی کو بھی فتح کیا تو جب اس قسم کی صورتحال ہوگی تو پھر آوازیں اٹھیں گی وہ لوگ جن کو کل تک آپ کریٹیسائز کرتے رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کریٹیسائز کرتی رہی ہے انسانی حقوق کے یا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے والے سے تب ان کو موقع مل گیا اور یہ موقع آپ نے پروائیڈ کیا اور بہرحال اس پہ عمران خان صاحب کے کوئیٹ بھی آگیا جس میں انہوں نے اسرائیل کی مضمت کیا چلیں یہ پھر کسی اس کو ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک لطیفہ ہے اور وہ لطیفہ سنایا ہے خرشید شاہ صاحب نے خرشید شاہ صاحب نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان پہ انہوں نے تلقید بھی کی اور یہ کہا کہ جی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کبھی مذاکرات سے نہیں بھاگتیں عمران خان کی کے لئے تیار ہوں تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی اور سیاست میں لے آئے گی خرشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی ان کو سیاست میں لے کے آئے گی پیپلز پارٹی کبھی ڈیالاک سے نہیں بھاگتی ڈیالاک ہندوستان سے بھی ہوتے ہیں ڈیالاک دشمن ملک سے بھی ہوتے ہیں اگر عمران خان کی میں ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کہیں کہ جی میں زرداری صاحب سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں اور سیاسی پارٹیوں کو جمع ہونا چاہیے تو پھر ہم بیٹھ جائیں گے اور ان کو بھی سیاست میں لے کر آئیں گے انہیں بھی جمہوریت اور سیاست سکھائیں گے انہیں پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری بتائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پوزیشن نے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی مساکہ میشت کی دعوت دی تھی اور یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی اور وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ پوزیشن ہے اور وہ مانگ رہی اور نہیں بیٹھے اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ پر بھی اتفاق ہو گیا تو اس قسم کیوں نے باتیں کیے اب پہلی تو بات یہ ہے اب ایک اور بھی بات انہوں نے کی ہے کہ جی اتحادی حکومت اسمبلی تحلیل کرنے اور نگران حکومت کی مدت سے متعلق متفق ہیں تمام اتحادی جماعتی اسمات پر متفق ہیں کہ گیارہ سے تیرہ گستہ کے سمبلی تحلیل ہو جائے اور دو تین مہینے نگران سیٹ اپ رہے جس کے بعد انتخابات ہو جائیں اتحادی حکومت کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ غلط تاثر پھیلائے جا رہا ہے کہ مسلمی قنون انتخابات میں تاخیر چاہتی ہے اتحادی حکومت کے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تحریک انصاف اور ایک سیاسی جماعت کے رویے میں بڑا فرق ہے پیپلز پارٹی پارلیمان طرز حکومت پر یقین رکھتی ہے قربانیاں پیپلز پارٹی نے دی ہیں کسی اور نے نہیں دی ہیں ہم نے جلاو گھراؤ کے بات نہیں کی اس قسم کی بات پہلی تو بات یہ ہے کہ جانگیر ترین صوری ہے جو خرشید صاحب ہیں آپ عمران خان صاحب کو سیاست سکھائیں گے آپ تو خود ابھی بلاول بھٹو سے جو کل کے بچے ہیں نوجوان ہیں جن کا بھی کوئی سیاستی تجربہ بھی نہیں ہے آپ تو خود ان سے سیاست سیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کا پچیس سالہ اس ملک میں سیاست کا تجربہ ہے عمران خان صاحب جو ہیں اس سے پہلے دنیا کے چند جو ویل نون قسم کے کرکٹر سے ان میں شامل ہیں عمران خان صاحب کے کریڈٹ پہ تین کینسر ہاؤسپٹلز ہیں ان کے کریڈٹ پہ یونیورسٹی ہے عمران خان صاحب نے دس سال تقریبا نو سال خیبر پکتون خواہ میں حکومت کی ہے کھرشید شاہ صاحب اگر آپ کے اندر سے پیپلز پارلٹی نکلتی ہے یا پیپلز پارلٹی کا ٹکٹ آپ کو نہیں ملتا تو آپ کے پلے کیا بچتا ہے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب نے تو آپ کی ایسی انتہائی معذرت کے ساتھ سیاست سکھائی عمران خان صاحب نے تھوڑی بہت آپ کو ہے آپ تیرہ جماعتوں کو کٹھا کر دیا عمران خان صاحب نے آپ ایک دوسرے کے پیچھے یا اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے پیچھے چھپ رہے ہیں الیکشن سے آپ بھاگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کرش کرنے اور پاکستان تحریک انصاف پر ریاستی جبر اور وہ تشدد جو اب تک کیا گیا آپ اس میں برابر کے شریک ہیں ملکی سالمیت کی بات آپ کرتے ہیں اس تمام تر جبر کے باوجود عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو جب ان کی ٹیم آئی تو چونکہ ملک اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہے عمران خان صاحب نے بڑا کل کے کہا کہ یہ جو معاہدہ یہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے پاکستان کو پیسے ملنے چاہیے آپ عمران خان کے مطلب ہے آپ سیاست سیکھنی ہے تو ان سے سیکھیں آپ کی چیخیں جو ہیں وہ ساتھ میں عمران خان صاحب نے جس این ار او کی بات کی تھی وہ این ار او آپ کے لیے مانگا جا رہا تھا کون مانگ رہا تھا باجبہ صاحب مانگ رہے تھے اور وہ بات جو ہے وہ حمد بیر صاحب نے بھی کر دی ہے دینے کیلئے آپ سب اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے ہیں آپ نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے کہ جی آپ جو چاہیں گے ہم وہی کریں گے بس ہماری اس سے جان چھڑوائیں حکومتی بزراج میں وہ اپنی پریس کانفرنسز میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں آپ عمران خان کو سیاست سیکھیں گے آپ عمران خان سے سیکھیں آپ کل تک ایک دوسرے کے گلے کٹنے پیٹ پھاڑنے اور شرکوں پہ گھسیٹنے کے لیے ایک دوسرے کو تیار تھے اور اب بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی میں یہ ہمیں یوں لگتا ہے جیسے شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے پاکستان ٹپلس پارٹی کے وزیراعظم ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں تو یہ یہ سیاست کس نے سکھا دیا آپ کو آپ عمران خان صاحب پر بات کرتے ہیں ملکی سالمیت آپ بتائیں گے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو سوچنا چاہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے نہیں وہ اب ایک بین الاقمامی لیڈر کے طور پر ان کی شناخت ہے ان کی پہچان ایک بین الاقمامی لیڈر کے طور پر ہے اور آپ کی مسٹر ٹین پرسنٹ مسٹر سینٹ پرسنٹ کک بیک سرے محل اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے کریڈٹ پر ہے آپ عمران خان صاحب کو سیاست نہ سکھائیں آپ کچھ اخلاقیات سیکھیں آپ سچ بولنا سیکھیں آپ عوام کی عدالت میں جانے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں عمران خان صاحب پر تنقید کرنے سے پہلے بہرحال آپ کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا عمران کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ